بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزن تمہید اٹھائیں گے عبارت کے عنوان کا حیلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے تمہید اٹھانے کے لیے درجِ زیل نکات پیش ہیں تاہم یہ حرفِ آخر نہیں ہیں بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے درجِ زیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں آپ کتنے بہن بھائی ہیں اور ظاہر ہے یہ جب آپ سوالات بچوں سے کریں گے تو چند بچوں سے ہی کریں گے ظاہر ہے آپ استماعی طور پر تو یہ سوال نہیں کر سکتے کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں پھر آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ رات کا کھانا اکٹھے کھاتے ہیں؟ اب یہ جو سوال ہے بچے آپ کو یقیناً ہاں یا نہ میں جواب دیں گے مگر اس سے آپ کم از کم یہ اندازہ ضرور کریں گے کہ ان کے گھر ان کا رہن سہن کیسا ہے؟ کیا وہ فیملی ایک ایک آئی کے طور پر چل رہی ہے یا نہیں؟ یا آپ نے اپنی زندگی گزارتے ہیں اپنا اپنا موبائل ہاتھ میں لیے؟ کیا آپ اپنے دادا دادی کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ معظم ٹیچر یہ سوال بڑا اہم ہے میں آپ کو ایک خاص بات بتانا چاہتا ہوں میں نے جب بھی اس قسم کا جملہ پڑھا یعنی کسی سے ہم اگر سوال کریں تو وہ سوال اس طرح سے نہیں بنایا گیا تھا آپ اتفاق کریں گے مجھ سے معظم ٹیچر کہ ہم جب بھی کسی سے یہ سوال کرتے ہیں دادا دادی کے حوالے سے تو عام طور پر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے دادا دادی بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ حالانکہ دیکھیں یہ گھر تو پہلے دادا دادی کا تھا اور اب اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہم نے ان کی کیا حیثیت بدل دی؟ اصولا ہمیں اس سوال کو ایسے ہی پوچھنا چاہیے دادا دادی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہتے بچے اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتے ہیں کیا آپ لوگ گھر کے کاموں میں ایک دوسرے کی متد کرتے ہیں؟ مطلب کتنی یکجہتی ان کی فیملی میں ہے، ان کے خاندان میں ہے تو یہ ساری گفتگو جب ہم بچوں سے کریں گے تو یہ جاننے کیلئے کریں گے کہ ان کی زندگی یا ان کی دنیا جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیسی ہے؟ یکجہتی ہے کے نہیں؟ یا سب لوگ انفرادی سطح پر ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں درجہ بالس حوالات پر ہم اپنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باپ کے عنوان تک لے جائیں